اسلام علیکم فرینڈ ریسرچ ریبٹ کے ٹیٹوریل کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں لاس ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ لٹریچر ریویو، سسٹیمیٹک ریویو یا کرٹیکل ریویو اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک بہت سیمپل اے آئی ٹول ہے اور یہ بڑی پریسائز سی سیمپل سی ویڈیو میں نے بنائی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ جیسے یوز کیسے کرنا ہے How to find the right papers آپ لٹریچر ریویو کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت important question یہ ہوتا ہے کہ آپ right relevant literature search کیسے کریں گے آپ کو پتہ کیسے لگے گا کہ اس domain میں کیا کام ہو چکا ہے آگے اس وقت کیا کام ہو رہا ہے earlier work کیا ہے, later work کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو gaps identify کرنے ہیں تو ایک بہت اچھا network analysis tool اگر آپ کے سامنے میں رکھوں تو وہ research rabbit ہوگا اور اسے یوز کرنا بھی نہایت سیمپل ہے جو features آپ کو چاہیے ہوں گے normally free ہیں کوئی آپ کو pay کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی جگہ پر simply آپ نے login کرنا ہے اگر آپ کا account نہیں ہوگا definitive تو آپ account create کریں گے simple سا sign up process ہے اس کے بعد میں نے چونکہ اپنا account create کر لیا تو میں login پر click کر کے login کر رہا ہوں اور directly میں آپ کو interface پر لے کے جا رہا ہوں اور یہاں جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو use کرنا ہے کچھ چیزیں میں نے already کی ہیں میں ان کے بارے میں بتاؤں گا نیا جو process آپ follow کریں گے اس کے والے سے بھی آپ کو guide کروں گا تو سب سے important چیز ہے اس میں یہاں پہ آپ کو یہ new category کی option نظر آ رہی ہے new category کا مطلب ہے کہ آپ ایک specific برادر area ہے let's suppose یہ category ایک آپ کو نظر آ رہی ہے clinical psychology کی اسی طرح یہ management کی ایک آپ کو category نظر آ رہی ہے تو یہ just آپ نے sort اور organize کرنے کے لیے جو papers آپ search کریں گے اس کے لیے آپ نے categories کو اپنا identify کر لینا ہے in the start let's suppose ہم clinical یہاں پہ آپ جب click کریں گے new category پہ تو یہ category کی option آ گئی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ type کریں گے میں نے type کیا clinical psychology تو یہ category یہاں پہ مجھے نظر آ گئی اس کو میں cancel کرتا ہوں اور clinical psychology کو ہی میں آگے لے کے چلوں گا اب clinical psychology میں آپ نے further let's suppose ایک نیا topic کسی نیا topic پہ آپ research کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ یہاں age and depression کو میں نے add کیا ہوا ہے اب آپ ذرا ادھر سے دیکھیں new collection پہ اگر میں click کروں تو یہ new collection میں let's suppose یہاں لکھ دیتا ہوں age and income ٹھیک ہے جی enter کروں گا تو ایک نئی uncategorized collection میرے سامنے آ گئی ہے اور اس کو میں click کروں گا تو یہاں پہ category کی option آ رہی ہوگی کہ کس category کی under آپ اسے لکھے جانا چاہ رہے ہیں تو یہ management سے age and income related ہے topic تو اس کو ہم اسی میں consider کر لیتے ہیں اور اب اس کو ہم جب دیکھیں گے یہاں پر آکے تو آپ دیکھیں گے management کے نیچے یہ ایک نئی collection let's suppose ایک نئی research study ایک نیا topic ہے آپ کا جو آپ نے یہاں پر add کر دیا اور اب ہم اس میں papers add کریں گے اپنے اس کے اوپر click کر کے یہ چیز آپ کو clear ہو گئی ہوگی کہ category کی ضرورت اس لیے پڑھتی ہے کوئی broader research area ہے subject ہے اور اس category کے under ایک نئی collection ایک نئی research study آپ choose کر لیتے ہیں جیسے یہ broader سامنے کے ریہ add کر دیا management کے اندر under age and income کا اب age and income پہ میں click کرتا ہوں تو یہاں سے یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ یہاں papers add کریں age and income سے related اب let's suppose آپ نے کوئی بھی topic choose کیا ہوا ہے google scholar پہ جا کے ہم simple لکھتے ہیں age and income تو یہاں بے شمار papers آ جائیں گے جس میں سے آپ نے کوئی ایک let's suppose base paper choose کیا ہوا ہے یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے age and income in contemporary society یہ ذرا پرانا paper ہے the effects of income education and age on health اچھا یہ والا paper ہم اس کو choose کر لیتے ہیں research rabbit پہ اگر آپ نے اس paper کو search کرنا ہے تو simple آپ کے پاس option یہ ہے add paper پہ click کر کے آپ نے آپ اس کا doi بھی دے سکتے ہیں یہ والا title بھی دے سکتے ہیں doi بھی آپ کو پتا ہے کہ مل جاتا ہے جب آپ اس کو open کریں گے تو آپ کو جہاں پہ بھی یہ publish ہوا ہے وہاں پہ اس کا آپ کو url یا doi جو ہے وہ عام سے یہ جیسے let's suppose یہ والا یہ یہ چیز جو ہے ٹھیک ہے یہ doi یہاں سے آپ copy کر سکتے ہیں بے رہا title کے دروہ کے around اس topic سے relevant جو بھی papers ہیں وہ سارے میرے سامنے آگئے ہیں ان کے abstracts مجھے نظر آ رہے ہیں ان abstracts کو پڑھتے ہوئے میں اس کو اپنی collection میں add کرنا شروع کر دوں گا اب میری collection جو ہے وہ میں نے آپ کو پتا ہے کون سی open کیا اسے میں نے add to collection کیا agent income میں یہ paper add ہو گیا اسی طرح مجھے یہ simple summary the social demographic characteristics of a parent and child مجھے relevant لگا میں نے اس کو بھی agent income والی category میں add کر لیا effects of exogenous estrogens and یہ تھوڑا سا typical اور field related کوئی topic ہے clinical psychology medical سے related اسے چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح سے کوئی or obesity in children 17 to 24 اس کو ہم consider کر لیتے ہیں اس طرح سے 3 paper میں نے اپنی اس میں add کر لی ہے collection میں اب ہم واپس چلتے ہیں یہاں سے اس کو click کر کے age and income جو آپ کا topic ہے جس پہ آپ research کرنے جا رہے ہیں اس سے related آپ پاس یہ 3 papers آپ نے اپنی collection میں add کر لی ہیں اب ان 3 papers میں سے آپ کسی ایک پہ بھی click کرتے ہیں تو یہ selected paper کے آپ کے سامنے سارے جو available کردیں اور اس کے ساتھ یہ اگلی tab میں آپ کو یہ options نظر آ رہی ہیں اگر آپ اس کو کسی بھی stage پہ remove کرنا چاہیں اس category سے یا اس collection سے تو کر سکتے ہیں کسی اور collection میں add کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جو important چیز آپ سکتے ہیں آپ کے topic سے کون سا paper زیادہ related ہے کسی پہ بھی آپ کلک کریں گے تو آپ ساری features یہاں پر نظر آ جائیں تو let's post the effects of income education and age on health کا topic ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں similar work آپ کو نظر آ رہے ہیں all references آپ کو نظر آ all citations جسے آپ timeline پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کہ پیپر شروع ہوئے ہیں زوم آؤٹ کریں اس کو تھوڑا سا 1972 سے لے 2023 کے درمیان اب ایک سیمپل سی بات ہے کہ اگر 1972 پہ آپ کوئی paper اٹھا کے پڑھنا شروع کرتے تو definitely اس topic پہ بہت سارا کام ہوا ہوگا لیکن اگر آپ اس timeline پہ تھوڑا سا نیچے آجاتے ہیں اس side پر اوپر آجاتے ہیں 2023 22 والی line میں تو یقینا یہ latest work ہے اور یہ جو green آپ کو شو ہو رہے ہوں گے یہ وہ سارے papers جو آپ نے collection میں add کی ہیں ہیں جب یہ blue والے آپ کی collection آجائے گا تو ایک بہت rich network analysis آپ کے سامنے یہ present کر رہا ہے جس کے درہو 1989 کے stats 1972 سے لے 2023 تک آپ ایک timeline پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس topic کے اوپر ہو چکی ہیں اس related paper کون سے references use ہر چیز آپ کو even آپ authors جنہوں نے یہ paper لکھ کھ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے topic کو بڑے اچھے انداز میں understand کر سکتے ہیں اس topic پہ ابھی تک کیا کام ہوا ہے اس یہاں سے ہم cross کرتے ہیں اور اپنے اصل network پہ آتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ main topic تھا میرا میں وہ topic آپ دکھاتا ہوں یہ ہمارا main topic the effects of income education and age on health let's suppose آپ systematic review کر رہے ہیں تو اب اس سے related یہ دیکھیں آپ healthy wealthy and wise test for direct casual parts between اس کے بعد the determinants of mortality اس میں بھی age income وغیرہ کا ذکر ہوگا new evidence on relationship between income and health اب یہ timeline پہ sort ہوا ہو آپ دیکھیں کہ کہ یہ sort نہیں ہوا یہ data اسی طرح سے randomly ہے لیکن یہ time پہ نظر آ رہے ہیں بہرحال آپ اس میں choose کر سکتے ہیں یہ filter بھی option ہے ریس انسی جو ہے سارا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا 2009 8 پھر 7 تو latest work میں سے آپ 3 4 articles اٹھا سکتے ہیں یا ویسے ہی آپ پہ آجیں اپنی آپ کے collection میں مہاجن کا یہ paper ہے 2023 میں publish ہو ہے اس سے آپ پتہ لگے گا کہ اس وقت موجودہ کنڈیشن کیا ہے اور اگر آپ پرانا پر اٹھاتے تو اس پر developments ہوئی ہیں وقت کے ساتھ نہیں سمجھ میں آتی ہیں کوئی advice آپ اس حوالے سے لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لیں comment section میں لازمی پوچھئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس ویڈیو کو مزید improve کرنے کے